جمو کشمیر کے کلگام میں ایک سکول کے انتیس تلوہ کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا واضح ہو کہ ایک لویا موڈل ریسیڈنشل سکول میں اس وقت افرات افری مچ گئے جب سکول کے انتیس تلوہ کی حالت ایک ساتھ بگڑنے لگی سبھی بچوں کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور بچے درد سے پریشان ہو گئے اس کے بعد سکول انتظامیہ نے فوراں بچوں کو سب دیسٹری کے اسپتال میں بھرتی کرایا ڈاکٹرز نے بچوں کا چک اپ کیا اور بچوں کو چھٹی دے دی ہے اور کچھ بچے ابھی بھی زیرے الاج ہیں تصویریں بھی سامنے آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں انتیس تلوہ یہاں ایک ساتھ بیمار پڑ گئے سبھی نے پیٹ میں درد کی شکایت کیا اور انہیں اسپتال پہنچائے گیا ڈاکٹرز نے بچوں کا چک اپ کیا کچھ بچوں کو چھٹی بھی دے دی گئی ہے کچھ بچے ابھی بھی زیرے الاج ہیں اسپتال میں ہی ہیں ان کا علاج وہیں پر کیا جا رہا ہے بتا دے کہ اکلویا موڈل ریسیڈنشل سکول کے یہ بچے ہیں اور اس وقت یہاں پر افراد تفریق کا محول دیکھنے کو ملا جب انتیس طلبہ ایک ساتھ کے شکاعت کرتے ہوئے نظر آئے اب کھانے پینے میں کوئی پریشانی تھی ان بچوں کو آخر ایک ساتھ یہ درد کیوں اٹھا اس کی وجہ تلاشنے کی کوشش کی جارہی ہے جانچ کا موضوع ہے اور یہاں فیلحال بچوں کو آئیے بچوں کو بچہ جو ہیلتھ ایڈ ہے وہ دی جائے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے یہ انفیق کرتے ہیں یہ بچہ سے یہ بچہ میں ہے یہ ریسپریٹ نیکٹ انفیقشن وائرل ہوتا ہے وہ سیڈرڈ ہوتا ہے جو ہمجے لگ رہا ہے تو انفیقشن ان سبھی کو ہے ہم لے ابھی جو جو ڈاک ساب یہاں ہیں اب ابھی ایک آر بھی نکال رہا ہے کہ ویکلی ایک دن سکول کے لیے رکھیں تاکہ وہاں کے بچوں کو اگر کوئی بھی پرابلم ہو یہ ویکلی وہاں ایک کیمپ لگایا کریں گے اور باقی سکولوں میں بھی لگایا کریں گے تو تاکہ بچوں کو اس وقت جو اس وقت عام جو ریسپریٹری ٹریکٹی انفیکشن جو بیماری اس وقت کہی علاقوں میں ہوتی ہے جو موسم کی وجہ سے کیونکہ موسم آپ کو پتا ہے کہ موسم سازگار میں کبھی بارش ہوتی ہے کبھی دوپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے تو اس میں ہم نے ان کو ہدایت دی کہ ویکلی اس سکول میں بھی ہفتے میں ایک بار ٹیم جائے گی اور ان بچوں کا وہاں موینہ کرے گی تاکہ جو بھی کوئی ان کو پرابلم ہو تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے ان کو ڈیڈی سی وہاں پہ رہتی ہے وہ ہر دن آتی ہے ہفتے میں ایسے ایک بار وہاں پہ چکل لگا جائے تو کیاکہ بھی ایسا اس سے پہلے کبھی ایسا ہو اس سے پہلے بھی ایسا ہو ایک دو بار اس وقت میڈکل ٹیسٹ وہاں پہ کری تھی ان کے وہاں پہ دوا دیا اور وہاں پہ چھوڑ دیا وہ جیسے سٹو میٹھ بھی تھوڑا دار تھا میں آج ہسپیٹل میں آئے ڈبال دیا ہے پہلے نہیں کیا واقعی میں سکول میں ایسے کاملہ ہوئے سکول دن میں ہوئی آسا یہی آئیت ہے ہوئی میں تو تھا چانس ہے دال سبجے دال گئے سبجے ہوتے ہیں تو یہاں جب مکشمیر کے کلگام کے انتیس طلبہ کو اسپتال میں بھٹی کرا گیا اور ان کے اہل خانہ نے بھی ابھی جس طرح کے بیان دیئے اس سے پہلے بھی بتا گیا کہ اس طرح کے شکاعت جو ہے وہ درج کی گئی تھی بچوں کو آخر ایک ساتھ پیٹ میں درد کیوں اٹھا اس کی وجہ تلاشنے کی بھی اس وقت کوشش جاری ہے کلویا موڈل ریسیڈنشل سکول میں اس وقت یہ افرط افری کا منظر دیکھنے کو ملا جب ایک ساتھ بچے یہاں شکاعت کرتے ہوئے نظر آئے سکول انتظامیہ نے فوراں ہی بچوں کو سب ڈسٹرک اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں ان کا علاج اس وقت جاری ہے کچھ بچے ایسے ہیں جو اسپتال میں ابھی داخل ہیں کچھ کو چھٹی دے دی گئی ہے اور معاملی کی جانچ جاری ہے کہ آخر اس طرح کواخیہ کیوں پر شاید سے پہلے بھی بتا گیا کہ اس طرح کے شکاعت ایک بار بچوں نے درج کرائی تھی اب پانی کی پریشانی ہے یا پھر کھانے میں اس طرح کا کچھ بچوں نے کھایا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس وجہ کو تلاشا جا رہا ہے جب مکشمیر کے کلگام کے سکول میں انتیس طلبہ ایک ساتھ بیمار ہو گئے انہیں اسپتال میں بھرتی کرانے کی نوبت آگئی انہیں اتنا شدید پیٹ درد ہوا واضح ہو کہ کلویا موڈل ریسیڈنشل سکول میں یہ اس وقت افرہ تفری دیکھنے کو ملی جب انتیس طلبہ نے ایک ساتھ شکایت درج کرائے اپنے ٹیچر سکولوں نے اس بات کی جانکاری دی کہ ان کے پیٹ میں درد ہے اور آنان فانان میں سکول انتظامیہ نے بھی فوراں بچوں کو اسپتال پہنچایا بتا دے کہ چیک اپ کے لئے ڈسٹرک اسپتال میں لائے گیا تھا وہاں پر ڈاکٹرز نے ان بچوں کو بھرتی کر لیا اور کچھ دیر رکھنے کے بعد کچھ بچوں کو ڈسچارج فلحال کر دیا گیا ہے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کے حل خانہ اس پر پہنچ چکے ہیں اور جانچ کی مانگ کرتے ہوئے وہ بھی نظر آئے وہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا رہی کیوں بچوں کو پیٹ درد ہوا اور ایک ساتھ اس طرح سے بچوں کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا